بہترین خیالات سے بہرامن فرما رہے تھے مولانا جعبیر جوراسی صاحب قبلہ ایک اہم بات جس کی طرف آپ کو متوجہ رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ توہین یا یہ گستاخیاں جو ادھر زیادہ ان گستاخیوں نے زور پکڑا ہے یہ ایک بہت بڑی سازش کا اثر ہے اور یہ عالمی سامراج کی شکست و پستی کی علامت ہے اس لیے کہ گالی جہد العاجز ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے وہ گالیاں دیتا ہے آپ دیکھیں عالمی پیمانے پر دیکھیں اس بات کو کہ یہ مخالفت کا راز کیا ہے دائش کے لیے دائش کے بانیوں نے تیس سال کا وقت مانگاتا ختم کرنے کے لیے تیس سال کیا تین سو سال لگ جاتے ہیں جب ہم خود ہی بم اور اسلحے ادھر گرائیں گے جدر دائش ہے اس کی مخالفت بھی کریں گے اس کو اسلحہ بھی دیتے رہیں گے تو ختم کیوں گی اس دائش کو مرجعیت اور ولایت نے آیت اللہ العظمہ سستانی اور آیت اللہ العظمہ خامنائی مددز اللہم العالی نے آپسی تالمیل کے ذریعے سے اور عوامی طاقت کے ذریعے سے تین سال کی قلیل مدت میں دائش کو اسرائیل سے دائش کو سیریا سے شام سے عراق سے نکال باہر کیا یہ عالمی سامراج پر کتنا عظیم ضربہ تھا کتنی کاری ضرب تھی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ایک قیامت مجدئی امن و امان کی اور پیغام امن و امان تشیعوں کی طرف سے گیا کہ شیعت امن و امان کی طرف دار ہے شیعت دہشتگردی کی مخالف ہے اور ساتھ ساتھ وہ اہل سنت جو مراجع کے ساتھ عراق میں سیریا میں فقط شیعوں نے نہیں بلکہ شیعہ سننی نے مل کر مرجع وقت ولی فقی کی بات کو مان کر یہ اقدام کیا کتنے سپاہی کتنے کمانڈر ایران نے اپنے قربان کیے ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم ہے اور جن کو معلوم ہے وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کتنی قربانیوں کے بعد سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کے روزے کی حفاظت کی گئی نعر بازی سے نہیں ہوتا یہ میدان عمل میں گھروں میں نعر علی علی گلی گلی کرنے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ میدان میں آ کر علی علی کر کے خیبری یہودی کو پسپا کر کے بتایا جاتا ہے کہ جب علی والی میدان میں آ جاتے ہیں تو خیبری یہود خود بخود پسپا ہوتے چلے جاتے ہیں اس کاری ضرب سے بوکھلایا ہوا سامراج اس نے اعلان کیا کہ یرشلم میں فلسطین میں سیونیزم کا پائت تخت بنایا جائے گا بھول گئی دنیا اسے جو اتنی عظیم کامیابی ہوئی تھی اس میں ناکامیابی ملی کہ جو چبائے ہوئے لقمیں کھانے پر فقر کرتے تھے ایسے ممالک جو سامراجی طاقتوں کے چبائے ہوئے لقمیں کھانے پر فقر کرتے تھے انہوں نے بھی مخالفت میں ووٹ دیا انہوں نے بھی مخالفت میں ووٹ دیا جب یہاں بھی ہار گئی طاقت تو ایران میں داخلی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ عوام ولایت فقی کے ساتھ نہیں ہے لیکن جب وہاں کی عوام نے علماء کی مدد کے ساتھ سامراج کو پسپا کر دیا تو سامراج والوں نے اپنے بزرگوں کو لکھا اب تم بولنا چھوڑ دو جتنا بولو گے اتنا یہ قوی ہوں گے تمہارے قلاف اٹھیں گے یہاں بھی ہار گئی تو پھر پڑھئے مولانا نجیب زیدی صاحب کا مقالہ آیا تھا وقت نہیں ہے کہ اسے پڑھا جائے حقیقی کربلا سے مصنوعی کربلا تک اس میں جو سینٹ میں امریکہ کے اس نے بیان دیا ہے کہ آدمی نے دلیلوں کے ساتھ اس نے قرار کیا ہے کہ اگر ایران کو مٹانا ہے تو اسلحوں سے نہیں مٹا سکتے اگر ایران کو مٹانا ہے طاقتوں سے نہیں مٹا سکتے اگر ایران کو مٹانا ہے چیلنجز سے نہیں مٹا سکتے یہ مضمون انشاءاللہ اخباروں میں دیا جائے گا آپ ملاحظہ کریں گے اگر ایران کو برباد کرنا ہے تو کبھی بھی تم طاقتوں کے بل پر ختم نہیں کر سکتے ہو تم کو یہی امام زمانہ کا سہارا لینا پڑے گا اور صحیح امام زمانہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو اپنا ساتھ تھی بنانا پڑے گا جو کہتے تو حسین حسین ہیں لیکن حقیقت حسین سے موڑنے والے ہیں حسین کا نام لے کے جو حسینیت کو مٹانے والے نام لیا ہے باقیدہ اس نے کہ اگر تم چاہتے ہو تم چاہتے ہو تو اس گروپ کو اٹھاؤ اس گروپ کو ورگلاؤ اور اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرو یہ توحین یہ ورگلائی آجانا یہ فیرون وقت کہنا یہ دفاع مقدس کی توحین کرنا یہ سب اسی سامراجی آلہ کار کی علامتیں ہیں جو ہار چکا ہے جو پسپا ہو چکا ہے جو نابود ہو چکا ہے جو ختم ہونے کے کدار پر ہے تو جب شما بجھنے لگتی ہے تو اس کی آخری لو ہوتی ہے تو کچھ نہیں بچتا ہے جب کچھ نہیں بچتا ہے تو وہ گالیاں بکتا ہے یہ گالیاں بکنا کامیابی کی علامت نہیں ہے شکست کی علامت ہے ہار کی علامت ہے کمزوری کی علامت ہے آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں حجر الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید محمد عسکری صاحب قبلہ جو دیلی سے تشریف لائے ہیں امریکہ کے دربانا سید ملانا ders عسرائی کے دربانا ے سید آپ کے سامنے ہائی کے دربانا اب 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 ناء اللہ علیہ محمد لا لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ قل هل يستبی الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکروا ولو الالباب وقال اضوان لا يستبی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الظرر والمجاهدون في سبیل اللہ باموالهم وانفسهم فضل اللہ اللہ المجاهدین باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد اللہ الهسنى وفضل اللہ المجاهدین على القاعدين اجرا عظیما وقال الامام جعفر السادق عليه السلاة والسلام من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فل يرضو به حکما فانی قد جعلته عليكم حاکما فَإِذَا حَكَمَا بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْ فَإِنَّمَا اَسْتَخَفَّ بِحُكْمِنَا وَعَلَيْنَا رَدَّا وَالرَّادُ عَلَيْنَا وَحُوَا عَلَى حَدِّ الشِّرْكَ عزیزانِ غرامی آپ کے خدمتِ اقدس میں میں نے دو آئے شریفہ اور ایک حدیث پیش کی ہے کیونکہ آج کا یہ جلسہ اس مجاہد عالم کی حیات اور کارناموں کے سلسلے میں ہے جسے اللہ نے وہ درجہ آتا کیا ہے جس کے سلسلے میں چھٹے امام اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے حاق مقرر کیا ہے اگر اس نے کسی چیز کا حکم دیا اور اس کا حکم نہ مانا گیا تو یہ اس کی مخالفت نہیں ہے بلکہ یہ ہماری توہین ہے یہ اس کی توہین نہیں ہے بلکہ یہ ہماری توہین ہے ہمارے احکام کو ٹھکرا دینا ہے اور ہمارے احکام کو ٹھکرانا یعنی اللہ کے احکام کو ٹھکرا دینا اور یہ حد شرک پر عزیزوں جو حالات ادھر پیدا ہوئے ہیں وہ حالات آپ سب حضرات واقف ہیں اس سے پہلے کہ مقررین نے آپ کے خدمت میں بہت ساری باتیں پیش فرمائی ہیں دیکھئے اگر کسی کے مخالفت کی جاتی ہے مخالفت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے واقف نہیں ہے دشمنی کا ایک سبب ایک ریزن یہ ہے کہ انسان اس کی شخصیت سے آگاہ نہیں ہے آشنا نہیں ہے دمشق میں شام میں بہت سارے ایسے افراد تھے جو اہلِ بیت کے دشمن تھے وجہ یہ تھی کہ وہ اہلِ بیت کو پہچانتے نہیں تھے جانتے نہیں تھے غلط پروپیگنڈوں کے ذریعے سے اہلِ بیت کی تصویر و شبیہ یہ جو ہے مس کر دی گئی تھی جس وقت امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے بادار شام میں پہنچے ہیں شہرِ دمشق میں پہنچے ہیں کہنے والا اہانت آمید الفاظ ادا کرتا ہے میں اسے اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا امام پوچھتے بھائی کیا تم نے قرآن پڑھا ہے وہ آیتیں جو اہلِ بیت کی شان میں نازل ہوئی تھے امام نے ایک ایک کر کیونے آیتوں کو پڑھنا شروع کیا جب اسے پتا چلا کہ یہ کون ہیں ان کی اصلیت کیا ہے وہی گالی دینے والا امام کے قدموں پر گر پڑا اور یہاں تک یہ اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کر دیا بہت سارے افراد ایسے ہیں جو واقف نہیں ہیں جانتے نہیں ہیں البتہ کچھ وہ ہیں جو جان کے انجان بنتے ہیں جیسا کہ تذکرہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ ان کے پیچھے کون سے عوامل کارفرما ہیں مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ یہ وہ افراد ہیں کی یہ وہ افراد ہیں ان سے ہمیں خطاب بھی نہیں ہیں ان سے گفتگو بھی نہیں ہیں لیکن ممکن ہے کچھ افراد ان کے بہکاوے میں آ جائیں جس طریقے سے دمشق عام شہری بنی امیہ کے غلط پروپیگنڈوں کا شکار ہو کر کہ اہلِ بیت کے مخالف ہو گئے تھے تہادا یہ جلسہ اسی لیے مناقض کیا گیا کہ جسے ہم ولی فقی کے نام سے یاد کرتے ہیں جس کی آج سامراج نے پوری ایڑے چوٹی کا زور لگا دیا ہے اسے شکست دینے کے لیے اسے بدنام کرنے کے لیے پہچانے کی وہ کون سی شخصیت ہے کسے ہم ولی مانتے ہیں کسے ہم نے ولایت فقی کا درجہ دیا وہ کون ہستی ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا حکمہ بحکمنا جب وہ ہمارے حکم کے مطابق فیصلے کریں اور حکم دیں حکومت کو چلائیں جو اس کے حکومت کو نہ مانیں اس میں ہماری توہین کی ہے وہ ہستی کون ہے حضرت آیت اللہ العظمہ سید علیہ حسینی خامنئی جن کے سلسلے میں ہم یہاں اکٹھا ہوئے میں مختصر لفظوں میں ان کا تعریف کرانا چاہوں گا اگرچہ میں نے اپنا مقالہ بہت تفصیل سے لکھا ہے تو تقریبا شاید اس کے لئے ڈردو گھنٹا ضروری ہو لیکن جو وقت مقرر کیا گیا ہے انشاءاللہ اس وقت کے اندر ہی میں اپنے گفتگوں کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا آپ کی جو ہے ولادت سن انیس سو انتالیس میں ہوئی ہے یہ تقریباً اسی برس کے ہو رہے ہیں گھرانا علمی گھرانا ہے فقہی گھرانا ہے آپ کے والد محترم حضرت آیت اللہ سے یہ جواد خامنئی تھے چار برس کی عمر میں مکتب تشریف لے گئے اسری علوم کے ساتھ ساتھ حوضبی علوم کو بھی سیکھتے رہے اساتذہ جو آپ نے انتخاب کیا آیت اللہ جواد خامنئی ان کے پہلے استاد تھے آیت اللہ حاشم قضینی مشہور مرجع تقلید آیت اللہ حادی ملانی آیت اللہ سید محسن حکیم آیت اللہ خوئی آیت اللہ سید محمود شہرودی آیت اللہ برجردی امام خمینی اللہ میں تبا تبایی جیسے اساتذہ کے سامنے زانوے عدب تہ کیا مشہد نجف اور قم میں اپنے علمی مراحل سر کیے علم کے سلسلے میں جو سجوع اور محنت کا سمر یہ ہوا کہ اٹھارہ برس کی عمر میں آیت اللہ ملانی نے اجازہ دیا انہیں اٹھارہ برس کی عمر میں اجازہ یہ روایت و اشتہاد انہیں آیت اللہ حادی ملانی نے اتا کیا آیت اللہ خامنی سخت کوش محنتی شخصیت کا نام آج اس تقریباً اسی برس کی عمر میں بھی بیس گھنٹہ روزانہ کام کرتے ہیں خود فرماتے ہیں کہ جوانوں سے خطاب کر رہے تھے کہ جوانی کی قدر جانوں وقت کی قدر جانوں کہ میں آج بھی اس عمر میں آنے کے باوجود سہر کے وقت جو عبادات ہیں انہیں انجام دینے کے بعد نماز فجر و تاقیبات سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے دفتری کام کا آغاز کر دیتا ہوں اور یہ سلسلہ گیارہ بجے رات تک جاری رہتا ہے یہ تو ابھی بڑھاپے کا یہ عالم ہے جوانی میں ان کی محنت کا کیا انداز رہا ہوگا نتیجہ واضح ہے ان تمام رحمتوں کا کہ آیت اللہ خامنہی نے نہ صرف فقہ و اصول و حدیث و تفسیر جیسے موضوعات کے اوپر قبور حافل کیا بلکہ آیت اللہ خامنہی کی شخصیت کا امتیاز یہ ہے کہ آپ جامع علوم ہیں جب کبھی کسی بھی فیلڈ کا آدمی ان سے یہ جو ہے یہ جو ہے ملاقات کے لیے جاتا ہے جب ملاقات کر کے لوٹتا ہے تو یہی کہتا ہوا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے فیلڈ کے بھی ایکسپرٹ معلوم ہوتے ہیں تعجب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کتاب اہم کتاب ایران میں چھپتی نہیں ہے جس کا جو ہے مطالعہ انہوں نے نہ کیا ہو جب مصنف ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جو ان کی کتاب کے بارے میں باقیدہ تفسرہ کرتے ہیں تفسرہ تو وہی کر سکتا ہے جس نے اسے دیکھا ہو پڑھا ہو مختلف فنوں ان سے آشنائی جس چونکہ ان کی خدمت میں ہر فن کے ماہرین جایا کرتے ہیں جس فن کا ماہر ان کے پاس جاتا ہے اس سے اسی فن کے مطالعہ جو ہے گفتگو کرنا علمی طور سے ان کی شخصیت ایک جامع شخصیت ہے ایک گفتگو عام طور سے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ تو حجت الاسلام والمسلمین کہے جاتے تھے ایک ہی شب میں انہیں آیت اللہ کہا جانے لگا وہ منصب وہ عہدہ جس کے لئے اشتحاد شرط تھا جس کے لئے اشتحاد شرط ہے وہ عہدہ و منصب انہیں کیسے دے دیا گا یہ تو مجتہد نہیں ہے یہ تو فقی نہیں ہے جو حالیہ گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر بھی سے مسئلے کو اٹھایا گیا ہے مشتہد کو کون پہچانے کا مشتہد یا جاہل مشتہدوں کا کیا نظریہ ہے آیت اللہ خامنی کے سلسلے میں چند حضرات کے بیانات آپ کی خدمت میں یہاں پیش کرتا ہوں آیت اللہ فاضل لنکرانی مرجع تقلید یہاں جتنے ہی علماء کرام بیٹھے شاید ہی کوئی ارسا ہو جو آیت اللہ فاضل لنکرانی سے آشنا نہ ہو مرجع مسلم مرجع تقلید ان کا انتقال ہو چکا ہے آیت اللہ فاضل لنکرانی ہم جس وقت حضر علمی قمک کیفایہ پڑھتے تھے وہ ہماری کیفایہ کے استاد تھے عظیم ہستی ہے آیت اللہ فاضل لنکرانی کی جب ان سے ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو جو تحریری بیان انہوں نے دیا ہے اس کی کوپی ہمارے پاس موجود ہے کوئی صاحب اگر چاہیں گے تو ان کو پیش کر سکتا ہوں فرماتے ہیں مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنی دامد ورکاتوں کے سلسلے میں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے درجہ اجتہاد و فقاحت اور عالمی اور عالی علمی درجہ کے سلسلے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے آپ سے میں بہت پہلے سے واقف ہوں قدیمی واقفیت اور آپ کے علمی مزاج سے آشنائی کے بنیاد پر میں پورے یقین کے ساتھ آپ کے اجتہاد مطلق کے درجے پر فائض ہونے کی تصدیق کرتا ہوں مہینہیں خود امام خمینی نے بھی بار بار آپ کے اجتہاد کی تصدیق کی ہے کبھی اشارتاں اور کبھی سراحتاں آیت اللہ مشکینی وہ زاہد و عبادت گزار فقیح تمام علماء اکرام ان سے بھی عاشنا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ خامنی فقاحت و اجتہاد کے درجے پر فائض ہیں جو قیادت کے لئے لازمی شرط ہے آیت اللہ جوادی عاملی ابھی بقید حیات ہیں مفسر قرآن فیلسوف فقیح معمولی شخصیت نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ خامنی کے عدالت اور ان کے اجتہاد کی تائید کرتا ہوں مجلس خبرگان کے اٹھاسی آدل فقہہ اور مشتہدین کیونکہ مجلس خبرگان کے کنڈیڈیڈ بننے کے لئے شرط عدالت اور اجتہاد ہے یاد رکھیے گا یہ شرط عدالت اور اجتہاد ثابت کیے بغیر وہ امیدوار بھی نہیں بن سکتے ہیں کنڈیڈیڈ بھی نہیں بن سکتے ہیں مجلس خبرگان کے اٹھاسی فقہہ اور مشتہدین کسی طرح سے حوضہ علمیہ کے چوٹی کے اساتذہ کی جامعہی مدرسین ایران کے ممتاز علماء کے تنظیم جامعہی روحانیت مبارز اس طرح کی ساری تنظیموں نے آپ کے اجتہاد مطلق کا اعلان کیا آیت اللہ ثانی جو فکری اعتبار سے آیت اللہ خامنی سے اختلاف نظر رکھتے ہیں ابھی تک تو میں ان کے نام پیش کر رہا تھا جو ان کے معید ہیں آیت اللہ ثانی جو فکری اعتبار سے اختلاف نظر رکھتے ہیں حق ہے ہر انسان کو اختلاف رکھنے کا اختلاف نظر رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں ان کا ویان سنی ہے آیت اللہ خامنی کی سلسلے میں کہ حضرت آیت اللہ خامنی کے حضرت آیت اللہ خامنی کا اجتہاد اظہر میں نشمس ہے ثبوت کا محتاج نہیں ہے وہ نصف یہ کی مسلم الثبوت مشتہد ہیں بلکہ جامع و شرائط واجب الاتبا فقی ہیں فکری طور سے انہیں اختلاف ضرور ہے لیکن عملی میدان میں کہتے ہیں کہ وہ واجب الاتبا فقی ہیں آیت اللہ حاشمی شہرودی جو شہید باقر و صدر کے یہ جو ہے ممتاز شاگردوں میں ہیں مو بولے بیٹے ہیں ان کے مرجع ہیں صاحب رسالہ ہیں بقید حیات ہیں موجود ہیں ابھی وہ فرماتے کہ میں برسوں سے آگ کے حضور میں ان جدید مسائل کے سلسلے میں تفصیلی اور طویل فقی بحثوں میں شامل رہا ہوں جن سے اسلامی نظام دوچار ہے جن کے متعلق یا تو فقہاں نے بحث و گفتگو ہی نہیں کی ہے یا سرسری طور سے بحث کر کے گزر گئے ہیں ایسی بحثوں کے دوران مجتہید مطلق کی قابلیت اور اشتہادی خصوصیت اجاگر ہوتی ہے بہت سارے مسائل ہیں جن میں فقہاں نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں تفصیلی بحث ہو چکی ہے ان کے بارے میں اظہار رائے کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے زیادہ سے ان کتابوں کو پڑھ کر کے مطالعہ کر کے کوئی بھی آ کر کے اس موضوع پر ایک تخریر کر سکتا ہے ایک بیان دے سکتا ہے لیکن وہ موضوع جنہیں فقہاں نے چھوا بھی نہیں ہے ان کے سلسلے میں فقہاں کے مجمع میں آ کر کے اپنی رائے پیش کرنا اپنے دلائل پیش کرنا اپنے استدلال پیش کرنا اس بات کی علامت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شخص اجتہاد مطلق کی منزل پر فائز ہے فرماتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ خامنائی کے مشتہد مطلق ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے قائد انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدسہ صرح الشریف آیت اللہ خامنائی سے خصوصی محبت فرماتے تھے جب کبھی بھی آیت اللہ خامنائی محابت جنگ پر تشریف لے جاتے تھے ٹیلی فون کر کے ان کی خیریت پوچھا کرتے تھے بلا سبب نہیں تھا دور رف نگاہیں دیکھ رہی تھیں اس شخصیت کے کارناموں کے سلسلے میں امام خمینی سے ملاقات کرنے کے لیے جو حضرات آتے تھے ان میں اور آیت اللہ خامنائی کی آمد میں فرق کیا یادہ تھا امام خمینی کے ہاں کچھ سمجھانا چاہتے تھے کچھ بتانا چاہتے تھے جتنے شخصیتیں آتی تھی ان کی گاڑی حسینیہ یہ جماران کی دروازے سے پچاس میٹر پہلے روک دی آتی تھی سوائے آیت اللہ خامنائی کی گاڑی کے وہ دروازے تک لائی جاتی تھی بظاہر جو کوئی بڑی اہم چیز نہیں ہے لیکن اشارہ کیا جا رہا تھا کسی نکتے کی طرف جس وقت آیت اللہ خامنائی چین کے دورے میں تھے جو زمانے میں صدر تھے وہ ایران کے جب صدر ہوا کرتے تھے چین کے دورے پر گئے ہوئے تھے چین کی پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے تھے ٹیلیویزن سے تقریر نشر ہو رہی تھی امام خمینی ٹیلیویزن پر بیٹھے ہوئے ٹیلیویزن پر ان کی تقریر کو سن رہے تھے دیکھ رہے تھے ان کے فرزند ارجمن سید احمد خمینی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سید احمد خمینی نے یہ منظر دیکھ کر کے کہا کہ بابا صدارت زیب دیتی ہے ان کو امام خمینی نے کہا صدارت ہی نہیں قیادت و ولایت بھی انہیں زیب دیتی ہے آپ جانتے ہیں کہ ولایت فقی کے لیے شرطیں ہیں ایران کے آئین میں پہلی شرط اجتحاد ہے پہلی شرط اجتحاد ہے اگر امام خمینی کی نگاہ میں ذرہ برابر بھی ان کے اجتحاد میں شک و شبہ ہوتا آپ تو امام خمینی کے میزاج سے عشنا ہے نا واقف ہیں کہ وہ کسی کبھی بھی حق کے معاملے میں کوئی رعایت کرنے کے قاہل نہیں تھے اگر ذرہ برابر بھی شک ہوتا تو یہ جملہ کبھی نہ کہتے جس وقت انقلاب اسلامی ایران کے عمائدین شوٹی کے لیڈرز امام خمینی کے پاس آئے ہیں امام خمینی بیمار ہیں لوگ پریشان ہیں کہ امام خمینی کے بات کیا ہوگا کون سمح لے گا اس حکومت کے نظام کو اس عظیم منصب پر کون فائز ہوگا امام خمینی کی خدمت میں آ کر کے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں امام خمینی فرماتے ہیں خامنی کے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتے آگا کون سمح لے گا کہ تمہارے درمیان جب خامنی جیسی شخصیت موجود ہے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بہت سنو خوبی وہ اس عہدے کو سنبھال سکتے ہیں عزیزو امام خمینی اور دیگر علماء میں بہت سارے بیانات کو چھوڑتا جا رہا ہوں تو آیت اللہ خامنی نے اپنی علمی صلاحیت کو اس حد تک پہنچایا حصول علم کے بعد جو ذمہ داریاں آپ نے نبھائیں پہلے مرحلے میں جو عام طور سے ہر عالم کے ذمہ داری ہوتی ہے تبلیغ اور تدریس کے فریضے کو انجام دیا جلاوطنی سے پہلے تک مشہد مقدس میں کفایہ کے بہترین اساتذہ میں شمار ہوتے تھے کفایہ کفایت الاصول میں ان حضرات کے لیے جو علم دین سے زیادہ عشنا نہیں عرض کر دوں حوضہائی علمیہ یہ قوم اور نجف علم اصول فقہ میں پڑھائی جانے والی آخری کتاب ہے علم اصول فقہ میں پڑھائی جانے والی آخری کتاب آیت اللہ فادر لنکرانی کہتے ہیں کہ میں انقلاب سے پہلے مشہد گیا ہوا تھا جب ملاقات میری آیت اللہ خامنی سے ہوئی میں نے دریافت کیا کس چیز میں جو ہے مصروف ہیں تو پتا چلا کہ وہ آج کفایہ پڑھا رہے ہیں کفایہ پڑھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے کٹھری میں بن کمروں میں دو چار لوگوں کو بٹھال کے پڑھا لینا اور ہوتا ہے حوضے میں کھلم کھلا علانیاں جہاں کسی کو بھی آ کر کہ اعتراض کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے وہاں پر زبان پشائی کوئی آسان کام نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ آیت اللہ خامنی نے سیاسی سرگرمیہ شروع کی آپ کی سیاسی سرگرمیہ فدائیان اسلام کے سربراہ نوابِ صفوی کی قیادت میں شروع ہوئی نوابِ صفوی کی شہادت کے بعد آیت اللہ خمینی سے آشنا ہوئے امام خمینی کی قیادت میں آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو آگے بڑھایا چونکہ وقت میں ختم ہو رہا ہے میں کیا کروں ساری چیزیں مگر بہرحال چند باتیں آگے خدمت میں ارز کر دوں اپنے کام کو انہوں نے آگے بڑھایا تحریک آگے بڑھتی رہی یہاں تک کی چھے مرتبہ گرفتار کیے گئے اتنی آسانی سے یہ انقلاب کامیاب نہیں ہوا ہے اتنی آسانی سے اس درجے تک یہ شخصیت نہیں پہنچی ہے چھے مرتبہ گرفتاری متعدد مرتبہ یہ جو ہے جلاوطنی آخری مرتبہ جلاوطن کیے گئے انیس سو ستھتر میں انیس سو نیاسی میں جب انقلاب آیا تو آوام نے جلاوطنی کوئی جو ہے کل آدم قرار دیا انقلاب اسلامی کی کامیابی کے فوراں بعد امام خمینی کی نگاہوں نے اس جوہر کو پہچان لیا تھا جب آلہ انقلابی کونسل تشکیل پائی جس کے عراقین شہید متحری شہید بہشتی جیسے افراد تھے انہی کے شانہ بشانہ آیت اللہ خامنائی کو بھی انقلابی کونسل کا رکن بنایا امامت نماز جمع ان کے حوالے آیت اللہ تعالقانی کے بعد پہلے امام جمع آیت اللہ تعالقانی بنائے گیا آیت اللہ تعالقانی کے رہلت کے بعد وہ منصب آیت اللہ خامنائی کو دیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ جب جنگ شد ہو گئی تھی عراق سے جنگ کی قیادت اس کا انتظام اس کی دیکھ ریکھ کے لیے امام خمینی نے اپنا نمائندہ انہیں مقرر کیا عالم یہ تھا مہاد جنگ سے تشریف لاتے تھے نماز جمع پڑھا کر کے دوبارہ مہاد جنگ میں چلے جایا کرتے تھے یہاں اپنے خدبوں کے ذریعے سے سامراجی سادشوں کو ناکام بناتے تھے وہاں میدان جنگ میں جا کر کے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے قائدانہ صلاحیتوں کے ذریعے سے شجاعت و ولولے کے ذریعے سے مجاہدوں کی حوصلہ افضائی کر کے دشمنوں کی سادشوں کو ناکام بنایا کرتے تھے جب شہید محمد علی رجائی کو بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا البتہ اس سے پہلے خدایت اللہ خامنہی بھی ایک بم دھماکے میں شدید طور پر ذخمی ہو چکے تھے داہنہ ہاتھ ان کا بیکار ہو چکا تھا ایسے میں انہیں ذمہ داری سوپی گئی کہ آپ صدر جمہوریہ کے امی دوار بن جائیے الیکشن میں حصہ لیجئے حکم ہوا الیکشن میں حصہ لیا پنچانبے فیصد ووٹ حاصل کر کے ایران کے صدر جمہوریہ بنے پہلا چار سال کا دور تمام ہوا دوسرے چار سالہ دور میں پھر انتخاب کر لیا گیا اسی اثنا میں ابھی ان کا دوسرا دور ختم ہی ہو رہا تھا کہ قائد انقلاب اسلامی امام خمینی کا انتقال ہو گیا عزیزو امام خمینی کے انتقال کا کچھ لوگ انتظار بیچینی سے کر رہے تھے اور کچھ لوگ ان کے انتقال سے تشویش میں جو ہے مبتلا تھے ایک چیز میں دونوں شریک تھے دشمن کو بھی یقین تھا کہ امام خمینی کے انتقال یعنی انقلاب کا فاتحہ ان کی رہلت کے بعد یہ نظام ختم ہو جائے گا دوست بھی پریشان تھے دوستوں کو بھی بھروسہ نہ تھا کہ امام خمینی کی جگہ کوئی بھر سکتا ہے اس ذمہ داری کو کوئی بحسن و خوبی اٹھا سکتا ہے سب پریشان تھے سب مسترب تھے یہی سوچا جا رہا تھا کہ ادھر امام کا انتقال ہوا ادھر انقلاب کا خاتمہ ہوا امام کے انتقال کے ساتھی مجلس خبرگان جس میں ارس کیا کہ اٹھاسی عراقین ہیں مجلس خبرگان کے سب کے سب آدل فقہا یاد رکھیے گا لفظ کو مجلس خبرگان کوئی عام جماعت کا نام نہیں ہے اٹھاسی اٹھاسی آدل فقہا جسے پہلے ماہرین کی کون سال ان کی صلاحیتوں کی تصدیق کرتی ہے اس کے بعد عوام کے ذریعے وہ چنے جاتے ہیں انتقال کیا جاتے ہیں اٹھاسی آدل فقہا پر مجلس خبرگان سر جوڑ کے بٹھی کہ عوام خمینی کے بعد جانشین کسے بنایا جائے یہ اہدہ کسے سوپا جائے مختلف نام پیش ہوئے آیت اللہ مشکینی آیت اللہ اردبیلی اور آیت اللہ خامنی پر مجلس خبرگانی کمیٹی بنا دی جائے آیت اللہ العظمہ سید محمد رضا گل پائگانی کا نام پیش کیا گیا مختلف نام پیش ہوئے مختلف ناموں پر بحث ہوئی مگر کہیں پر یہ جو ہے نگاہ نہ ٹکی کسی بات پر اتفاق نظر قائم نہ ہو سکا آخر میں آخر میں اکیاسی فیصد اکیاسی فیصد آدل فقہا نے آیت اللہ خامنی کے نام پر اتفاق نظر کیا سب کا کہنا تھا اس منصب کو سنبھالنے کے صلاحیت اگر کسی میں ہے تو وہ ہستی آیت اللہ خامنی کی ہے کیوں وہ سارے شرائط جو ولی فقی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں پانچ شرطیں وہاں کے آئین میں ہیں پہلی شرط ہے فقی ہونا دوسری شرط ہے آدل ہونا مدبر ہونا تیسری شرط ہے یعنی اتنی سوج بوج ہو کہ دھمانے کو سمجھ سکے دشمنوں کی سادشوں کو بھاپ سکے ان کی تدبیروں کا ان کی سادشوں کا توڑ پیش کر سکے مدبر ہو یعنی انتظامی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہو شجاہ ہو کیونکہ اگر علم ہے تقویٰ ہے لیکن اگر شجاہت نہیں ہے بزدلی ہے جو بہت سارے غلط فیصلوں کا سبب بنتی ہے آج ہندوستان کے حالات کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس بزدلی نے کیا کیا گل کھلائے ہیں کیسے کیسے لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں بزدلی کے سوا اور کیا چیز ہو سکتی ہے میں اور تو نہیں سمجھتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں میں اس کے زیادہ اور کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا تاکہ خدا نے خواستہ کسی اور بیماری میں مبتلا ہوں گے شرط ہے فقاہت ایک شرط عدالت دوسری شرط تدبر دوسری شرط مدیریت یعنی انتظامی صلاحیت چوتھی شرط شجاہت پانچمی شرط اٹھاسی فقہہ میں سے ایک کیاسی فیصد فقہہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ ہستی آیت اللہ خامنی کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی ہے اگر وہاں کسی نے کھل لم کھل لم مخالفت کی ہے اس قیادت کی تو وہ خدا آیت اللہ خامنی نہیں ہیں ان کا زہد ان کا تقویہ ان کا ورہ ان کی توازو اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ قبول کر لیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں میں اس عہدے کے لائق نہیں ہوں اور ڈھونڈیے مجھ سے بہتر فرد کو ڈھونڈیے لیکن جب فقہہ کی طرف سے اسرار ہوا کہ اس وقت یہ آپ کا حق نہیں ہے بلکہ آپ پر فرض ہے شریع ذمہ داری ہے آپ کی اس عہدے کو قبول کرنا تو آیت اللہ خامنی نے اس عہدے کو قبول کیا یہ عہدہ قبول کرنا نہیں تھا بلکہ لولہ حضور الحاضر وَقِيَامُ الْحُجَّةِ بِبُجُودِ النَّاصِرِ وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَانِ اللَّهَ يُقَارُّ عَلَا كِذَّتِ ذَالِمٍ وَلَا ثَقْبِ مَظْلُومٍ لَعَلْقَيْتُ حَبْلَهَا لَا غَارِبِهَا وَلَثَقَيْتُ عَاخِرَهَا بِكَاسِ أَوَّلِهَا کی عملی تفسیر تھی چھریں ذمہ داری ہے جس کے بنا پر آیت اللہ خام نہیں نے ذمہ داری کو قبول کیا صرف ذمہ داری کو قبول نہیں کیا بلکہ اٹھاسی فقہا کی امیدوں پر کھرے بھی اترے آج اس انتخاب کو تقریباً تیس برس گزر گئے ہیں تیس برس گزر رہے ہیں تیس برس کے دوران انقلاب اسلامی ایران مختلف مشکلات سے گزرا ترہ ترہ کے طوفان آئے ہر طوفان سے بحفاظت کشتی انقلاب کو پار لگایا ساحل تک پہنچایا عزیزو آج اگر آپ دنیا کے حالات کو دیکھیں اس قیادت نے انقلاب کو کیا دیا اس قیادت نے اسلام کو کیا دیا اس قیادت نے امت مسلمہ کو کیا دیا اس قیادت نے تشیعوں اور شیعوں کو کیا دیا ہے نعمتوں کو پہچانے ورنہ کفران نعمت کے گناہ کا شکار ہو جائیں گے عزیزو آج ایران کے اطراف کے سارے ملکوں کا جائزہ لے لیجئے سب جگہ بے چینی ہے سب جگہ نامنی ہے بموں کے دھماکے ہیں قتل عام ہے کشت و کشتار ہے چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ عراق ہو جہاں بھی اٹھا کر کے دیکھیں شام لبنان جہاں جہاں یہ دیکھیں گے ہر دگہ پر نامنی ہے تمام طوفانوں کے درمیان ایک جزیرہ امن بنا ہوا ہے جس کا نام ایران ہے اگرچہ ٹارگیٹ تو یہی ہے افغانستان تو بہانا ہے عراق تو بہانا ہے پاکستان تو بہانا ہے اصل ٹارگیٹ ایران ہے ایران کو تباہ کرنا ہے اور وہ دشمن اپنے اس دعوے کو چھپاتے بھی نہیں ہیں بیان بھی کرتے رہتے ہیں لیکن یہ آیت اللہ خامنی کی مومنانہ فراست اور علوی قیادت حسینی شجاعت ہے جس کی بنا پر ایران جزیرہ امن بنا ہوا ہے امن ترین پر امن ملک اگر کوئی ہے تو اس کا نام ایران ہے یہ امنیت حتیہ یورپ اور امریکہ میں بھی اب باقی نہیں رہی ہے اس کے باوجود ایران جزیرہ امن بنا ہوا ہے علمی ترقی کے میدان میں اگر آپ آ کر کے دیکھیں کسی ایک میدان میں ترقی نہیں ہوئی اسلام ہے نا اسلام جامع دین ہے جب اسلام کے مطابق حکومت ہوگی تو ترقی بھی جو ہے وہ جامع ہی ہوا کرے گی عزیزو علمی میدان میں اگر آپ دیکھیں گے علمی میدان کا عالم یہ ہے واحد عالم اسلام کا ملک ہے جہاں انقلاب سے پہلے سوئی بھی نہیں بنتی تھی آج ترقی کا عالم یہ ہے کہ آج ترقی کا عالم یہ ہے اپنا بنایا ہوا سٹلائٹ اپنے راکٹ کے ذریعے سے فضا میں بھیجا زندہ مخلوق کو بھیج کر کے صحیح و سالم واپس بھی اتار لیا نینو ٹکنولوجی دنیا کی جدید ترین ٹکنولوجی ہے آج ایران کا پانچوہ مقام ہے گفتنگو بہت کچھ کرنا تھا اقتصادی میدان کی میں کیا ہوا عیس کرنا تھا دینی میدان میں کیا ہوا ایران سے باہر کیا ہوا کیونکہ آج اللہ خامنہی کی قیادت سے ایران تک محدود نہیں ہے یمن کو بھی سنبھالا شام کو بھی سنبھالا عراق کو بھی سنبھالا عزیزو لیکن میں کیا کروں کہ وقت ختم ہو چکا ہے بس میں یہاں پر اس دعا پر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں خدا یا اس انقلاب کو امام زمانہ کے ظہور تقائے مو دائم رکھ آیت اللہ خامنہی کو طول حیات انعیت فرما ان کے مخالفین کو تھوڑی سی ہدایت عطا کر ہم سب کو توفیق انعیت فرما کہ ہم ان کے آوان و انسار میں شمار ہو سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ